بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے پٹاٹو ویجیٹیبل اسنیکس سب سے پہلے ہم ڈو بنا لیتے ہیں اس کی ڈیڑ پیالی ہم نے میدہ لیا میدے کو پہلے ہم نے چھان لیا تھا ایک چھوٹی چمچ اجوائن آدھی چمچ نمک تین چمچ یہ گھیے گھی کو ہم نے گرم کر لیا تھا اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیا ہم نے اسے اب یہ نیم گرم پانی ہے اسے ہم ہلکے سے اس کو ڈو نہ زیادہ سکت نہ زیادہ نرم نورمل ڈو بنائیں گے ڈو ہم نے اچھے سے بنا لیے اب ہم اسے کم سے کم دس منٹ کے لیے رکھ دے دیں اور جب تک اس کی فیلنگ تیار کر لے دیں پٹاٹو ویجیٹیبل سنیکس کی ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈیڑھ پاؤ آلو لیے آلو کو ہم نے اوبال کے اس کو ہم نے اس طرح کا پیسٹ بنا لیے دیکھیں اس طرح کا اس آرہ ہم اس میں ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے یہ سنیکس جتنے مزے کے بنتے ہیں اور بہت آسان سی ریسی پیئے بہت مزے کی ریسی پیئے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں ایک چھوڑی چمچ سابود دھنیا ایک چھوڑی چمچ پیساوہ دھنیا آدھی چھوڑی چمچ نمک ایک چھوڑی چاہی کا چمچ زیرہ پوڑر آدھی چمچ لسن پوڑر ایک چمچ چھوڑی چمچ کھوٹیوی لال میرچ ایک چھوڑی چاہی کا چمچ پیساوہ گرم مسالہ پوڑر آدھی چھوڑی چمچ حلدی پوڑر آدھی چھوڑی چمچ نمک یہ سارا مچ میں ڈال دیں گے کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں گاجل چھوڑا سا گاجل ہم نے گاجل کو قدردو کش کر کے یہ امس میں ڈال دیا کم سے کم دو چمچ دو چمچ ہرا دھنیا ہرا دھنیا کو باری چوپ کر لیا یہ ڈال دیا اب اسے اچھے سے مکس کر لیں یہ ماشاءاللہ سے یہ سنیکس بہت مزے گے بنتے ویجیٹیبل آپ لوگ سے ضرور ٹرائی کریں اس کی جھگہ اور بھی سبجیاں ڈال سکتے ہیں پھر سے مکس کر لیا ماشاءاللہ سے دیکھیں دیکھنے میں بھی کتری خوبصورت ریسی پی ہے اب ہم اس کو ایک طرف رکھ دیتے اور اب ڈو کو دیکھ لیتے ماشاءاللہ سے ڈو بھی ہماری یہ دیکھیں بہت زبردست ہوں گے اب اس کو ہم اچھے سے تھوڑے سے دیکھ لیں گے دو پیڑے ہم نے بنا لیے یہ دیکھیں ایک برابر اب ایک پیڑا اٹھا کے اس کو ہم بیلیں گے اب ہم ایک اس کی روٹی بیل لیں گے نہ زیادہ پتلی نہ زیادہ موٹی روٹی ہم نے بھیل لیے یہ دیکھیں اتنی موٹی ہے نہ موٹی ہے زیادہ نہ پتلی ہے اب اس پر مکس کر لگا دیں گے اچھی طرح پھیلا دیں گے اور زیادہ کر کے لگائیں گے اچھے سے آلو کا مکس کر لگا دیا اب اس کے پر ایک اور روٹی بھیل کے لگا دیں گے اسے ہم برابر کر لیں گے ماشاءاللہ سے آپ لوگ یہ سنیک ضرور بنائیں اب تھوڑا سا میدہ چھڑک لیں گے اس کے اوپر ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے ہم اس طرح کریں گے ماشاءاللہ سے اچھے سے ہم نے یہ دیکھے ہاتھ کی مدد سے اسے اچھے سے پھیلا دیا ہے اب ایک یہ اس طرح کا گلاس دیا ہے یا آپ لوگوں کے پر کٹا رہے تو آپ کٹر بھی لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اب اس طرح ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے مزے کہ یہ پٹاٹو سنیکس بنتے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اس طرح ہم کٹنگ کر کے دیکھیں اس طرح تھوڑا سا ہم نے اس کو گھمایا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس طرح ہم سارے سنیکس بنا لیں گے اب اس طرح ہم نے ارام ارام سے نکال دیں گے اس طرح ہم نے نکال دیئے یہ دیکھیں اب یہ ہوئین ہم نے گرم رکھ دیا نہ زیادہ اسے بلکل نورمال نورمال تیل ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہمارا مرام سے ڈال دیں گے اور اس سے ہم تل دیں گے ماشاءاللہ سے یہ سنیکس بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں چولے کے ہاتھ بلکل ہلکی رکھیں گے کم سے کم پانچ منٹ ہمیں ایک طرف پکائیں گے اور پانچ منٹ ایک طرف پانچ منٹ ہو گئے اور چولے کے آج بلکل ہم نے ہلکی رکھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی کتنے مزے کے سنیکس لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے زبردست سنیکس بہت مزے کے پٹاٹو تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ ایک طرف بنایا ہے ہم نے اس کو پانچ منٹ ایک طرف سارے بنا لیں گے یہ اترے مزے کی ریسیپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں بہت آسان کر کے بتاتی ہوں اسی طرف سارے بنا لیں گے ہمارے پٹاٹو ویجیٹیبل اس نیکس بہت مزے کے تیار ہو گئے اتنی زبردست ریسیپی ہے ڈھیڑ پیالی میں ڈھیڑ سارے یہ سنیکس تیار ہو لیتے ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اب ہم نے ایک اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب ایک ہم نے یہ اس طرح کی تریلی اس میں ہم نے ہارا دھنیا اور ہری مرچوں کی چٹنی اس میں ڈالی ہے اور ایک میں کیچپ رکھا ہے ہم نے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آلہ ریسیپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت مزے کے یہ سنیکس تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے پٹاٹو ویجیٹیبل سنیکس بہت مزے کے تیار ہو گئے آلہ ریسیپی بہت آسان کر کے بتاتی ہوں بہت آسان کر کے سمجھاتی ہوں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیے دیکھیں ماشاءاللہ سے کھانے میں بھی بہت مزے کی ریسیپی ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ریسیپی ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی عبض و عمال میں رکھیں آمین سمال